حقیب صاحب نے ذکر کیا خامروں کے حوالے سے انزائنز کے حوالے سے یقینا ہمارا جگر بہت ساری ایسے خامرے پیدا کرتا ہے جو کہ غذا کی توڑ پھوڑ اور اس کے تعمیری عمل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اب ہمیں یہ بتائیں کہ وہ خامرے کون کون سے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پیغام سٹوڈیو میں دعوت دینے کا شکریہ اب یہ کہ کون کون سے خامرے جو حضم میں کردار ادا کرتے ہیں سب سے پہلا جب ہم لکمہ کھاتے ہیں تو موہ میں جاتا ہے تو زبان کے نیچے گدود ہے گدود لعبیہ گدود لعبیہ سلیوری گلینڈ اس کے اندر سے قدرت نے ایک جو انزائم پیدا کیا اس کا نام ہے امائی لیز پٹائلین بھی لوگ کہہ رہتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ جتنی خوراک میں اپنا کارگو ہیڈریٹس کی چیزی ہے اس سب کی بریک ڈاؤن کر کے اس کو گلکوز میں تبدیل کر دیتا ہے خوراک کا دوسرا نام اسی کو طبعہ یونانی میں بلگم بھی کہہ رہتے ہیں اسی کو بلگم کہہ رہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو میدیک اندر گیسٹر گلینڈ ہے اس کے دو حصے پرائیٹل سیل اور چیف سیل پرائیٹل سیل اپنے اندر سے ایسیل پیدا کرتا ہے چیف سیل اپنے اندر سے پیپسین پیدا کرتا ہے اور اسی جگہ سے ایک انیکٹیو انزائم پیپسینو جن پیدا ہوتا ہے ایسیل جس وقت پیپسینو جن پی عمل کرتا ہے اس کو بھی ہیوی پیپسین بنا لیتا ہے یہ پیپسین خوراک کے اندر آنے والی ہر قسم کی پروٹین کی بریک ڈاؤن ہے جس وقت یہ اپنا کام کر کے پروٹین کو پروٹوز میں پروٹیوز میں پولی پیپٹائیڈ میں تبدیل کرتا جاتا ہے اس وقت یہ جا کے بالاخر جو انڈ پروڈکٹ ہے یہ امائنو ایسڈ بناتا ہے جو جدو بدن بنتا جاتا ہے اسی کو طبعی ینانی میں سودا کہا جاتا ہے سودا کہا جاتا ہے سودا کہا جاتا ہے تیسری چیز جو جگر کی طرف سے انزائم آتے ہیں یا لب لبے کی طرف سے آتے ہیں لائپ پیس لائپ پیس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فیٹ کی تحلیل کرتا ہے اس کو وہ گلیسرول گلیسرین اور فیٹی ایسٹ میں تبدیل کر دیتا ہے اور اسی کو آگے جا کے یہی سفرہ بنا دیتا ہے بلگم سودا سفرہ یہ طبعی ینانی کے تین اہم چیزیں ہیں جب یہ تینوں حضم ہو کے صحیح معنی میں اپنا کردار دا کرتے چوتھا خون بند بلکل ٹھیک ہے چار اخلاعات کی بات ہوتی ہے چوتھا دم ہیں اور آپ نے جتنی تفصیل کے ساتھ پر جب بتایا کچھ چیزیں میرے لیے بھی بلکل نہیں تھیں میں آج تک یہ سمجھتا رہا کہ سودا جو ہے یہ سپلین میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں پہ سارا کچھ اس کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے میرے علم کے مطابق